عَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَا مِّمِم تَنزیلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَا بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے نہیں بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تاکہ یہ رستے پر چلیں تنزیلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَا فِيْهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورتوں کے شروع میں جو حروفِ مقتعات ہیں ان کی پوری بحث ہم سورت باقراہ کے شروع میں کر چکے ہیں جہاں دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں یہ کتاب قرآن حکیم بے شک و شباہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے مشرقین کا یہ قول غلط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسے گھڑ لیا ہے نہیں یہ تو یقیناً اللہ کی طرف سے ہے اس لیے اترا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم کو ڈراؤے کے ساتھ آگاہ کر دیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی اور پیغمبر نہیں آیا تاکہ بوحق کی اتباع کر کے نجات حاصل کر سکیں اللہ اللہ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة ایاهن ثم استوى على العرش مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيْعِ اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو چھے دن میں پیدا کیا پھر عرش پر قائم ہوا اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَالَ مِقْدَارُهُ أَلْفَسَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ای آسمان سے زمین تک کی ہر کام کا انتظام کرتا ہے پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہاری شمار کے مطابق ہزار برس ہوگی اس کی طرف سعود اور رجوع کرے گا ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ یہ تو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا اور غالب اور رحم والا خدا ہے ای آمن سم مستبع علی الْعَرْشِي مَا لَكُمْ مِن دُونِهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا شَفِيْعَ آفَالَا تَعْتَازَكْرُونَ ہر ایک کی نکیل اللہ جلِ شانہو کے ہاتھ میں ہے تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے اس نے چھے دن میں زمین و آسمان بنائے پھر عرش پر قرار پکڑا اس کی تفسیر گزر چکی ہے مالک و خالق وہی ہے ہر چیز کی نکیل اسی کے ہاتھ میں ہے تدبیریں سب کاموں کی وہی کرتا ہے ہر چیز پر غلباہ اسی کا ہے اس کے سوا مخلوق کا نہ کوئی والی نہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارشی اے وہ لوگوں جو اس کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہو دوسروں پر بھروسہ کرتے ہو کیا تم نہیں سمجھ سکتے کہ اتنی بڑی قدرتوں والا کیوں کسی کو اپنا شریک کار بنانے لگا وہ برابری سے وزیر و مشیر سے شریک و صحیم سے پاک منزاہ اور مبرہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں نہ اس کے علاوہ کوئی پالنہار ہے نسائی میں ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ تھام کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزیں پیدا کر کے ساتھ میں دن عرش پر قیام کیا مٹی ہفتے کے دن بنی پہاڑ اتوار کے دن درخت سوموار کے دن برائیاں منگل کے دن نور بودھ کے دن جانور جمعہ رات کے دن آدم جمعہ کے دن عثر کے بعد دن کی آخری گھڑی میں اسے تمام روئے زمین کی مٹی سے پیدا کیا جس میں وہ سفید و سیاہ اچھی بری ہر طرح کی تھی اسی باعث اولاد آدم بھی بھلی پری ہوئی امام بخاری اسے معلل بتلاتے ہیں فرماتے ہیں اور سند سے مروی ہے کہ حضرت ابو حریرہ نے اسے قعب احبار سے بیان کیا ہے اور حضرات محدثین نے بھی اسے معلل بتلایا ہے واللہ اعلم اس کا حکم ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اترتا ہے اور ساتوں زمینوں کے نیچے تک پہنچتا ہے جیسے اور آیت میں ہے اللہ اللہزی خلق سبع سماوات ومن الارد مثلہن یتنزل الامر بينہن لتعلموا ان اللہ على كل شيء قدیر وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ اَحَاتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا اللہ تعالی نے سات آسمان بنائے اور انہیں کی مثل زمینیں اس کا حکم ان سب کے درمیان اترتا ہے اعمال اپنے دیوان کی طرف اٹھائے اور چڑھائے جاتے ہیں جو آسمان دنیا کے اوپر ہے زمین سے آسمان اول پانچ سو سال کے فاصلہ پر ہے اور اتنا ہی اس کا گھیراؤ ہے اتنا اترنا چڑھنا اللہ کی قدرت سے فرشتا ایک آنکھ جھپکنے میں کر لیتا ہے اسی لیے فرمایا ایک دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی کے اعتبار سے ایک ہزار سال کی ہے ان امور کا مدبر اللہ ہے وہ اپنے بندوں کے اعمال سے باخبر ہے سب چھوٹے بڑے عمل اس کی طرف چڑھتے ہیں وہ غالب ہے جس نے ہر چیز کو اپنے ماں تحت کر رکھا ہے کل بندے اور کل گردنیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں وہ اپنے مومن بندوں پر بہت ہی مہربان ہے عزیز ہے اپنی رحمت میں اور رحیم ہے اپنی عزت میں جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا یعنی اس کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا ثم جعل نسلہ من سلالت من مائن مہین اور اس کی نسل خلاصے سے یعنی حقیر پانی سے پیدا کی پھر اس کو درست کیا پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھوکی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو اللہ زی احسانا کلا شیئن خالقاہو وابادعا خلق الانسانی من تین بہترین خالق بہترین مصور و مدور فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو قرینے سے بہترین طور سے ترکیب پر خوبصورت بنائی ہے ہر چیز کی پیدائش کتنی امدہ کیسی مستحکم اور مضبوط ہے آسمان و زمین کی پیدائش کے ساتھ ہی خود انسان کی پیدائش پر غور کرو اس کا شروع دیکھو کہ مردی سے پیدا ہوا ہے اب البشر حضرت آدم علیہ السلام مردی سے پیدا ہوئے پر ان کی نسل نطفے سے جاری رکھی جو مرد کی پیٹ اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے پھر اسے یعنی آدم کو مٹی سے پیدا کرنے کے بعد ٹھیک ٹھاک اور درست کیا اور اس میں اپنے پاس کی روح پھونکی تمہیں کان آنکھ سمجھ عطا فرمائی افسوس کہ پھر بھی تم شکر گزاری میں کسرت نہیں کرتے نیک انجام اور خوش نصیب وہ شخص ہے جو اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کو اسی کی راہ میں خرچ کرتا ہے جل شانہو وعزا سامہو وَقَالُوا اَئِذَا بَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ اَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِیدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں ملیہ میٹھ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہی کہ قائل نہیں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي اُفْكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ اے دوک یہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤگے وَقَالُوْ اَعِزَادَ لَلَنَا فِي الْأَرْضِ اَإِنَّا لَا فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْهُمْ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ انسان اور فرشتوں کا ساتھ کفار کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد جینے کے قائل نہیں اور اسے وہ محال جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہمارے ریزے ریزے جدا ہو جائیں گے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے پھر بھی کیا ہم نئے سرے سے بنائے جا سکتے ہیں افسوس یہ لوگ اپنے اوپر اللہ کو بھی قیاس کرتے ہیں اور اپنی محدود قدرت پر اللہ کی نامعلوم قدرت کا اندازہ کرتے ہیں مانتے ہیں جانتے ہیں کہ اللہ نے اول بار پیدا کیا ہے تعجب ہے پھر دوبارہ پیدا کرنے پر اسے قدرت کیوں نہیں مانتے حالانکہ اس کا تو صرف فرمان چلتا ہے جہاں کہا یوں ہو جا وہیں ہو گیا اسی لئے فرما دیا کہ انہیں اپنے پروردگار کی ملاقات سے انکار ہے اس کے بعد فرمایا کہ ملک الموت جو تمہاری روح قبض کرنے پر مقرر ہیں تمہیں فوت کر دیں گے اس آیت میں بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ملک الموت ایک فرشتہ کا لقب ہے حضرت برا کی وہ حدیث جس کا بیان صورت ابراہیم میں گزر چکا ہے اس سے بھی پہلی بات سمجھ میں آتی ہے اور بعض آثار میں ان کا نام عزرائیل بھی آیا ہے اور یہی مشہور ہے آہ ان کے ساتھی اور ان کے ساتھ کام کرنے والے فرشتے بھی ہیں جو جسم سے روح نکالتے ہیں اور نرخرے تک پہنچ جانے کے بعد ملک الموت اسے لے لیتے ہیں ان کے لیے زمین سمیٹ دی گئی ہیں اور ایسی ہی ہے جیسے ہمارے سامنے کوئی تشتری رکھی ہوئی ہو کہ جو چاہا اٹھا لیا ایک مرسل حدیث بھی اس مضمون کی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ بھی ہے ابن عبی حاتم میں ہے کہ ایک انساری کے سرحانے ملک الموت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ملک الموت میرے صحابی کے ساتھ آسانی کیجئے آپ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی تسکین خاطر رکھیے اور دل خوش کیجئے واللہ میں خود با ایمان اور نہایت نرمی کرنے والا ہوں سنو یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم ہے اللہ کی تمام دنیا کے ہر کچھے پکے گھر میں خواہ وہ خشکی میں ہو یا تری میں ہر دن میں میرے پانچ پھیرے ہوتے ہیں ہر چھوٹے بڑے کو میں اس سے بھی زیادہ جانتا ہوں جتنا وہ اپنے آپ کو جانتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقین مانئے اللہ کی قسم میں تو ایک مچھر کی جان قبض کرنے کی بھی قدرت نہیں رکھتا جب تک مجھے اللہ کا حکم نہ ہو حضرت جعفر کا بیان ہے کہ ملک الموت علیہ السلام کا دن میں پانچ وقت ایک ایک شخص کو ڈھونڈنا بحال کرنا یہی ہے کہ آپ پانچوں نمازوں کے وقت دیکھ لیا کرتے ہیں اگر وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہو تو فرشتے اس کے قریب رہتے ہیں اور شیطان اس سے دور رہتا ہے اور اس کے آخری وقت فرشتاہ اسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلقین کرتا ہے مجاہد فرماتے ہیں ہر دن ہر گھر پر ملک الموت دو دفعہ آتے ہیں قعب احبار اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر دروازے پر ٹھہر کر دن بھر میں سات مرتبہ نظر ماتے ہیں کہ اس میں کوئی وہ تو نہیں جس کی روح نکالنے کا حکم ہو چکا ہو پھر قیامت کے دن سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے قبروں سے نکل کر میدان محشر میں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اپنے کیے کا پھل پانا ہے وَلَوْ تَرَائِذِ الْمُجْرِمُونَ لَا كِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِند رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ اور تم تاجب کرو جب دیکھو کہ گناہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي وَلَاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزق کو جنوں اور انسانوں سب سے بھڑ دوں گا فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تو اب آگ کے مزے چکھو اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے اور جو کام تم کرتے تھے ان کی سزا میں ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکتے رہو وَلَوْ تَرَائِذِ الْمُجْرِيمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَا رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْسَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَا عَمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوْقِنُونَ نَا عَاقِبَتْ اَنْدِشُوا اَبْخُمِعَازَا حَبْحُگْتُوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ گناہگار اپنا دوبارہ جینا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ نادم ہو کر گردنیں جھکائے سر ڈالے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اس وقت کہیں گے کہ اے اللہ ہماری آنکھیں روشن ہو گئیں کان کھل گئے اب ہم تیرے احکام کی بجا آوری کے لیے ہر طرح تیار ہیں اس دن خوب سوچ سمجھ والے دانا بینا ہو جائیں گے سب اندھاؤ بہراپن جاتا رہے گا خود اپنے تائیں ملامت کرنے لگیں گے اور جہنم میں جاتے ہوئے کہیں گے ہمیں پھر دنیا میں بھیج دے تو ہم نیک اعمال کر آئیں ہمیں اب یقین ہو گیا ہے کہ تیری ملاقات سچ ہے تیرا کلام حق ہے لیکن اللہ کو خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ اگر دوبارہ بھی بھیجے جائیں تو یہی حرکت کریں گے پھر سے اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے تو بارہ نبیوں کو ستائیں گے جیسے کہ ہے خود قرآن کریم کی آیت وَلَوْ تَرَا اِذْ وُقِفُوا عَلَ النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُقَذَّبَا بِعَایَاتِ رَبَّنَا وَنَا كُوْنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ میں ہے اسی لیے یہاں فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے جیسے فرمان ہے اگر تیرا رب چاہتا تو زمین کا ایک ایک رہنے والا مومن بن جاتا لیکن اللہ کا یہ فیصلہ صادر ہو چکا ہے کہ انسان اور جنات سے جہنم پر ہونا ہے اللہ کی ذات اور اس کے پورے پورے کلمات کا یہ عطل عمر ہے ہم اس کے تمام عذابوں سے پناہ چاہتے ہیں تو زخیوں سے بطور سرزنش کے کہا جائے گا کہ اس دن کی ملاقات کی فراموشی کا مزاہ چکھو اور اس کے جھٹلانے کا خمیازہ بھگتو اسے محال سمجھ کر تم نے وہ معاملہ کیا کہ جو ہر ایک بھولنے والا کیا کرتا ہے اب ہم بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک کریں گے اللہ کی ذات حقیقی نسیان اور بھول سے پاک ہے یہ تو صرف بدلے کے طور پر فرمایا گیا ہے چنانچہ اور آیت میں بھی ہے آیت وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِیْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ حَازَا وَمَا عَوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاسِرِينَ آج ہم تمہیں بھول جاتے جیسے اور آیت میں ہے لا يَزُوقُونَ فِيهَا بَرْدَوْا وَلَا شَرَابَا وہاں تھندک اور پانی نہ رہے گا سوائے گرم پانی اور لہو پیپ کے اور کچھ نہ ہوگا اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ عِذَا دُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدَهُمْ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ہر ہی آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے سَتَجَافَا جُنُوبُهُمْ عَنِ الْبَضَاجِئِ يَجْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا أُكْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُلْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کبھی متنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر لکھی گئی ہے یہ ان آمال کا صلح ہے جو وہ کرتے تھے اِنَّمَا يُؤْمِنُوا بِآیَاتِنَا اللَّذِينَ اِزَا زُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدَوْا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ایماندار وہی ہے جس کے اعمال تابع قرآن ہوں سچے ایمانداروں کی نشانی یہ ہے کہ وہ دل کے کانوں سے ہماری آیتوں کو سنتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں زبانی حق مانتے ہیں اور دل سے بھی برحق جانتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں اور اتباع حق سے جی نہیں چُراتے نہ اکڑتے زد کرتے ہیں یہ بدعات کافروں کی ہے جیسے فرمایا آیت اِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَاتِ اسے الگ ہو کر نمازیں ادا کرتے ہیں تحجد پڑھتے ہیں مغرب عشاء کے درمیان کی نماز بھی بعض نے مراد لی ہیں کوئی کہتا ہے مراد اس سے عشاء کی نماز کا انتظار ہے اور قول ہے کہ عشاء کی اور صبح کی نمازیں با جماعت اس سے مراد ہے وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اس کے عذابوں سے نجات کے لیے اور اس کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے ساتھ ہی صدقہ خیرات بھی کرتے رہتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق راہِ اللہ ہمیں دیتے رہتے ہیں وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں جن کا تعلق انہی کی ذات سے ہے اور وہ نیکیاں بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جن کا تعلق دوسروں سے ہے ان بہترین نیکیوں میں سب سے بڑھے ہوئے وہ ہیں جو دراجات میں بھی سب سے آگے ہیں یعنی سیدِ اولادِ آدم فخرو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شعروں میں ہے یعنی ہم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو صبح ہوتے ہی اللہ کی پاک کتاب کی تلاوت کرتے ہیں راتوں کو جبکہ مشرقین گہری نیند میں سوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کروٹ آپ کے بستر سے الگ ہوتی ہے مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی دو شخصوں سے بہت ہی خوش ہوتا ہے ایک تو وہ جو رات کو میٹھی نیند سویا ہوا ہے لیکن دفعاتاً اپنے رب کی نعمتیں اور اس کی سزائیں یاد کر کے اٹھ بیٹھتا ہے اپنے نرم و گرم بسترے کو چھوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو کر نماز شروع کر دیتا ہے دوسرا شخص وہ ہے جو ایک غزوے میں ہے کافروں سے لڑتے لڑتے مسلمانوں کا پانساہ کمزور پڑ جاتا ہے لیکن یہ شخص یہ سمجھ کر بھاگنے میں اللہ کی ناراضگی ہے اور آگے بڑھنے میں رب کی رضا مندی ہے میدان کی طرف لوٹتا ہے اور کافروں سے جہاد کرتا ہے یہاں تک کہ اپنا سر اس کے نام پر قربان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فقر سے اپنے فرشتوں کو اسے دکھاتا ہے اور اس کے سامنے اس کے عمل کی تعریف کرتا ہے مسند احمد حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا صبح کے وقت میں آپ کے قریب ہی چل رہا تھا میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے الگ کر دے آپ نے فرمایا تو نے سوال تو بڑے کام کا کیا ہے لیکن اللہ جس پر آسان کر دے اس پر بڑا سہل ہے سن تو اللہ کی عبادت کرتا رہ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر نمازوں کی پابندی کر رمضان کے روزے رکھ بیت اللہ کا حج کر زکاة ادا کرتا رہ آہ اب میں تجھے بھلائیوں کے دروازے بتلاوں روزہ ڈھال ہے اور انسان کی آدھی رات کی نماز صدقہ گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے پھر آپ نے آیت تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَدَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی تلاوت فرمائی پھر آپ نے فرمایا آہ اب میں تجھے اس عمر کے سر اس کے ستون اور اس کی کوہان کی بلندی بتاؤں اس تمام کا سر تو اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اس کے کوہان کی بلندی اللہ کی راہ کا جہاد ہے پھر آپ نے فرمایا اب میں تجھے تمام کاموں کے سردار کی خبر دوں پھر آپ نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا اسے روک رکھ میں نے کہا کیا ہم اپنی بات چیت پر بھی پکڑے جائیں گے آپ نے فرمایا اے معاذ افسوس تجھے معلوم نہیں انسان کو جہنم میں اوندھے موہ ڈالنے والی چیز تو اس کے زبان کے کنارے ہیں یہی حدیث کئی سندوں سے مروی ہے ایک میں یہ بھی ہے کہ اس آیت تتا جعفہ کو پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد بندے کا رات کی نماز پڑھنا ہے اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مروی ہے کہ انسان کا آدھی رات کو قیام کرنا پھر حضور کا اسی آیت کو تلاوت کرنا مروی ہے ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جبکہ اول و آخر سب لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے تو ایک منادی فرشتہ آواز بلند کرے گا جسے تمام مخلوق سنے گی وہ کہے گا کہ آج سب کو معلوم ہو جائے گا کہ سب سے زیادہ حضی عزت اللہ کے نزدیک کون ہے پھر لوٹ کر آواز لگائے گا کہ تحجد گزار لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور اس آیت کی تلاوت فرمائے گا تو یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور گنتی میں بہت کم ہوں گے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو ہم لوگ مجلس میں بیٹھے تھے اور بعض صحابہ مغرب کے بعد سے لے کر اشاہ تک نماز میں مشغول رہتے تھے پس یہ آیت نازل ہوئی اس حدیث کی یہی ایک سند ہے پھر فرماتا ہے ان کے لئے جنت میں کیا کیا نعمتیں اور لذتیں پوشیدہ پوشیدہ بنا کر رکھی ہیں اس کا کسی کو علم نہیں چونکہ یہ لوگ بھی پوشیدہ طور پر عبادت کرتے تھے اسی طرح ہم نے بھی پوشیدہ طور پر ان کی آنکھوں کی تھندک کی تھندک اور ان کے دل کا سکھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی دل میں اس کا خیال آیا بخاری کی حدیث قدسی میں ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ رحمتیں اور نعمتیں مہیا کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ کے دیکھنے میں آئیں نہ کسی کان کے سننے میں نہ کسی کے دل کے سوچنے میں آئے ہوں اس حدیث کو بیان فرما کر حضرت ابو حریرہ راوی حدیث نے کہا قرآن کی اس آیت کو پڑھ لو فلا تعلمو نفس ما اخفیاء لاہم من قراتی آعیون جزاء بیما کانو یعملون اس روایت میں قرآن کے بجائے قرآن پڑھنا بھی مروی ہے اور روایت میں فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنت کی نعمتیں جسے ملیں وہ کبھی بھی واپس نہیں ہوں گی ان کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے ان کی جوانی ڈھلے گی نہیں ان کے لئے جنت میں وہ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل پر ان کا واہم و گمان آیا مسلم ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا وصف بیان کرتے ہوئے آخر میں یہی فرمایا اور آیت تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَدَاجِحِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ کی تلاوت فرمائی حدیثِ قدسی میں ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی ہیں نہ کانونیں سنی ہیں بلکہ اندازہ میں بھی نہیں آسکتیں صحیح مسلم شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی رب العالمین عز و جل سے عرض کیا کہ اے باری تعالی ادنا جنتی کا درجاہ کیا ہے جواب ملا کہ ادنا جنتی وہ شخص ہے جو کل جنتیوں کے جنت میں چلے جانے کے بعد آئے گا اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ وہ کہے گا یا اللہ کہا جاؤں ہر ایک نے اپنی جگہ پر قبضہ کر لیا ہے اور اپنی چیزیں سنبھال لی ہیں اس سے کہا جائے گا کہ کیا تو اس پر خوش ہے کہ تیرے لیے اتنا ہو جتنا دنیا کے کسی بہت بڑے بادشاہ کے پاس تھا وہ کہے گا پروردیگار میں اس پر بہت خوش ہوں اللہ تعالی فرمائے گا تیرے لیے اتنا ہی اور اتنا ہی اور اتنا ہی اور پانچ گناہ یہ کہے گا پس پس اے رب میں راضی ہو گیا اللہ تعالی فرمائے گا یہ سب ہم نے تجھے دیا اور اس کا دس گناہ اور بھی دیا اور بھی جس چیز کو تیرا دل چاہے اور جس چیز سے تیری آنکھیں تھنڈی رہیں یہ کہے گا میرے پروردیگار میری تو باچھیں کھل گئیں جی خوش ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر اللہ تعالی اعلی درجاہ کے جنتی کی کیا کیفیت ہے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی خاطر و مدارت کی کرامت میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی اور اس پر اپنی مہر لگا دی ہے پھر نہ تو وہ کسی کے دیکھنے میں آئی نہ کسی کے سننے میں نہ کسی کے خیال میں اس کا مصداق اللہ کی کتاب آیت فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا اُخْفِيَا لَا هُمْ مِنْ قُرَّاتِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہے حضرت عباس بن عبد الواحد فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ایک جنتی اپنی حور کے ساتھ محبت پیار میں ستر سال تک مشغول رہے گا کسی دوسری چیز کی طرف اس کا التفات ہی نہیں ہوگا پھر جو دوسری طرف التفات ہوگا تو دیکھے گا کہ پہلی سے بھی بہت زیادہ خوبصورت اور نورانی شکل کی ایک اور حرور ہے وہ اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر خوش ہو کر کہے گی کہ اب میری مراد بھی پوری ہوگی یہ کہے گا تو کون ہے وہ کہے گی میں اللہ کی مزید نعمتوں میں سے ہوں اب یہ سراپا اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا پھر ستر سال کے بعد دوسری طرف دیکھے گا کہ اس سے بھی اچھی ایک اور حور ہے وہ کہے گی اب وقت آ گیا کہ آپ میں میرا حصہ بھی ہو یہ پوچھے گا تم کون ہو وہ جواب دے گی میں ان میں سے ہوں جن کی نسبت جناب باری تعالی نے فرمایا ہے کوئی نہیں جانتا کہ ان کے لئے اللہ تعالی نے ان کی آنکھوں کی کیا کیا تھندک چھپا رکھی ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ فرشتے جنتیوں کے پاس دنیا کے اندازے سے ہر دن میں تین تین بار جنتِ عدن کے اللہ کے توحفے لے کر جائیں گے جو ان کی جنت میں نہیں اسی کا بیان اس آیت میں ہے وہ فرشتے ان سے کہیں گے کہ اللہ تعالی تم سے خوش ہے حضرت ابو الیمان فزاری یا کسی اور سے مروی ہے کہ جنت کے سو درجے ہیں پہلا درجہ چاندی کا ہے اس کی زمین بھی چاندی کی ہے اس کے محلات بھی چاندی کے اس کی مٹی مشک کی ہے تیسری موتی کی زمین بھی موتی کی گھر بھی موتی کے برطن بھی موتی کے اور مٹی مشک کی اور باقی ستانویں تو وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی انسان کے دل میں گزری پھر اسی آیت کی تلاوت فرمائی ابن جریر میں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت روح الامین سے دریافت کرتے ہیں کہ انسان کی نیکیاں بدیاں لائی جائیں گی بعض بعض سے کمک کی جائیں گی پھر اگر ایک نیکی بھی باقی بچ گئی تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دے گا اور جنت میں کشادگی عدا فرمائے گا راوی نے یزداد سے پوچھا کہ نیکیاں کہاں چلی گئیں تو انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی اولئیک اللہزین نتقبلو عنہم احسانا ما عملو و نتجاوازو عن سیئاتیہم فی اصحاب الجناتی وعد الصدق اللہزی کانو یعادون یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال ہم نے قبول فرما لیے اور ان کی برائیوں سے ہم نے درگزر فرما لیا راوی نے کہا پھر اس آیت کے کیا معنی ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا اُخْفِيَا لَهُمْ مَنْ قُرَّاتِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فرمایا پندہ جب کوئی نیکی لوگوں سے چھپا کر کرتا ہے تو اللہ تعالی بھی قیامت کے دن اس کے آرام کی خبریں جو اس کے لیے پوشی داہ رکھ چھوڑی تھی عطا فرمائے گا اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَغُونَ جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو دونوں برابر نہیں ہو سکتے اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے رہنے کے لیے باغ ہیں یہ مہمانی ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا اُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزق ہے جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزق کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَجْنَادُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَوْجِعُونَ اور ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب کے سوا عذاب دنیا کا بھی مزا چکھائیں گے شاید ہماری طرف لوٹائیں وَمَنْ أَغْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَلْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے مو پھیر لے ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں نیک و بد دونوں ایک دوسرے کے ہم پلاہ نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ کے عدل و کرم کا بیان ان آیتوں میں ہے کہ اس کے نظریک نیک کار اور بدکار برابر نہیں جیسے فرمان ہے آیت اَمْ حَسِبَ اللَّذِينَ جْتَرَحُ السَّيِّئَاتِ اَنَّ جْحَلَهُمْ كَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَا أَمْ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ یعنی کیا ان لوگوں نے جو برائیاں کر رہے ہیں یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ایمان اور نیک عمل والوں کی مانند کر دیں گے ان کی موت زیست برابر ہے یہ کیسے برے منصوبے بنا رہے ہیں اور آیت میں ہے اَمْ نَجْعَلُ الْلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قَلْ مُفْسِدِينَ فِي الْأَرْدِ اَمْ نَخْعَلُ الْمُتَّقِينَ قَلْ فُجَّارِ دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے یہاں بھی فرمایا کہ ہم مومن اور فاسق قیامت کے دن ایک مرتبہ کے نہیں ہوں گے کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اقباہ بن ابی معید کے بارے میں نازل ہوئی ہے پھر ان دونوں قسموں کا تفصیلی بیان فرمایا کہ جس نے اپنے دل سے قلام اللہ کی تصدیق کی اور اس کے مطابق عمل بھی کیا تو انہیں وہ جنتیں ملیں گی جن میں مکانات ہیں بلند بالا خانے ہیں اور رہائش آرام کے تمام سامان ہیں یہ ان کی نیک اعمالی کے بدلے میں مہمانداری ہوگی اور جن لوگوں نے عطاعت چھوڑی ان کی جگاہ جہنم میں ہوگی جس میں سے وہ نکل نہیں سکیں گے جیسے اور آیت میں ہے یعنی جب کبھی وہاں کے غم سے چھٹکارا چاہیں گے دوبارہ وہیں جھونک دیے جائیں گے حضرت فزیل بن قیاز فرماتے ہیں واللہ ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں گے آگ شوعلے انہیں اوپر نیچے لے جا رہے ہوں گے فرشتے انہیں سزائیں کر رہے ہوں گے اور جھڑک کر فرماتے ہوں گے کہ اس جہنم کے عذاب کا لطف اٹھاؤ جسے تم جھوٹا جانتے تھے عذاب ادنا سے مراد دنیوی مصیبتیں آفتیں تک درد اور بیماریاں ہیں یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان ہوشعار ہو جائے اور اللہ کی طرف جھک جائے اور بڑے عذابوں سے نجات حاصل کرے ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد گناہوں کی وہ مقرر کردہ سزائیں ہیں جو دنیا میں دی جاتی ہیں جنہیں شرعی استلاح میں حدود کہتے ہیں اور یہ بھی مروی ہے کہ اس سے مراد عذاب قبر ہے نسائی میں ہے کہ اس سے مراد کہت سالیاں ہیں حضرت ابی فرماتے ہیں چاند کا شق ہو جانا چودھمی کا آنا اور پکڑنا اور برباد کن عذاب اور بدر والے دن ان کفار کا قید ہونا اور قتل کیا جانا ہے کیونکہ بدر کی اس شکست نے مکہ کے گھر گھر کو ماتم قداہ بنا دیا تھا ان عذابوں کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے پھر فرماتا ہے جو اللہ کی آیتیں سن کر اس کی وضاحت کو پورا کر کے ان سے موہ موڑ لے بلکہ ان کا انکار کر جائے اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا حضرت قطع داہ فرماتے ہیں اللہ کے ذکر سے اعراض نہ کرو ایسا کرنے والے بے قزت بے وقعت اور بڑے گناہگار ہیں یہاں بھی فرمان ہوتا ہے کہ ایسے گناہگاروں سے ہم ضرور انتقام لیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تین کام جس نے کیے وہ مجرم ہو گیا جس نے بے وجہ کوئی جھنڈا باندھا جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی جس نے ظالم کے ظلم میں اس کا ساتھ دیا یہ مجرم لوگ ہیں اور اللہ کا فرمان ہے کہ ہم مجرموں سے باز پرس کریں گے اور ان سے پورا بدلہ لیں گے ابن عبی حاتم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّلْ لِقَائِهِ وَجْعَلْنَاهُ هُدًا لِبَنِ إِسْرَائِيلِ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم ان کے ملنے سے شک میں نہ ہونا اور ہم نے اس کتاب کو یا موسیٰ کو بن عسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتًا وَجْعَلْمَتًا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُنْقِنُونَ ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جب وہ صبر کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ اَخْتَلِفُونَ شباعت تمہارا پروردگار ان میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْقِتَابَا فَلَا تَكُنْ فِي مِرِيَاتِمْ مِلْ لِمْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدَى الْلِبَنِ إِسْرَائِيلِ شبِ معراج اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے امن موسیٰ اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ اَفَلَا يَسْمَعُونَ ان کو اس عمر سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے مقامات سکونت میں یہ چلتے پھرتے ہیں حلاک کر دیا بے شک اس میں نشانیاں ہیں تو یہ سنتے کیوں نہیں اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ اَفَلَا يُبَخِرُونَ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رما کرتے ہیں پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی کھاتے ہیں تو یہ دیکھتے کیوں نہیں اَوَلَمْ يَهَدِ لَهُمْ كَمْ أَحْلَكَنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاقِنِهِمْ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ اَفَلَا يَسْمَعُونَ دریائے نیل کے نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا خط کیا یہ اس کے ملاحظہ کے بعد بھی راہِ راست پر نہیں چلتے کہ ان سے پہلے کے گمراہوں کو ہم نے تہو بالا کر دیا ہے آج ان کے نشانات مٹ گئے انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اللہ کی باتوں سے بے پرواہی کی اب یہ جھٹلانے والے بھی انہی کے مکانوں میں رہتے سہتے ہیں ان کی ویرانی ان کے اگلے مالکوں کی حلاکت ان کے سامنے ہے لیکن تاہم یہ عبرت حاصل نہیں کرتے اسی بات کو قرآن حکیم نے کئی جگہ بیان فرمایا ہے کہ یہ غیر آباد کھندر یہ اجڑے ہوئے محلات تو تمہاری آنکھوں کو اور تمہارے کانوں کو کھولنے کے لیے اپنے اندر بہت سی نشانیاں رکھتے ہیں دیکھ لو کہ اللہ کی باتیں نہ ماننے کا رسولوں کی تحقیر کرنے کا کتنا بد انجام ہوا کیا تمہارے کان ان کی خبروں سے نہ آشنا ہیں پھر جناب باری تعالی اپنے لطف و کرم کو احسان و انعام کو بیان فرما رہا ہے کہ آسمان سے پانی اتارتا ہے پہاڑوں سے اونچی جگہوں سے سمٹ کر ندی نہ لو اور دریاؤں کے ذریعہ ادھر ادھر پھیل جاتا ہے بنجر غیر آباد زمین میں اس سے ہریالی ہی ہریالی ہو جاتی ہے خوشکی طری سے موت زیست سے بدل جاتی ہے گو مفسرین کا قول یہ بھی ہے کہ جزر مصر کی زمین ہے لیکن یہ ٹھیک ہے آہ مصر میں بھی ایسی زمین ہو تو ہو آیت میں مراد تمام وہ حصے ہیں جو سوک گئے ہوں جو پانی کے محتاج ہوں سخت ہو گئے ہوں زمین یبوسط یعنی خوشکی کے مارے پھٹنے لگی ہو بے شک مصر کی زمین بھی ایسی ہے دریائے نیل سے وہ سیراب کی جاتی ہے حبش کی بارشوں کا پانی اپنے ساتھ سرخ رنگ کی مٹی کو بھی گھسیٹتا جاتا ہے اور مصر کی زمین جو شور اور ریتلی ہے وہ اس پانی اور اس مٹی سے کھیتی کے قابل بن جاتی ہے اور ہر سال پر فصل کا غلہ تازہ پانی سے انہیں میسر آتا ہے جو ادھر ادھر کا ہوتا ہے اس حکیم و کریم منان و رحیم کی یہ سب مہربانیاں ہیں اسی کی ذات قابل تعریف ہے روایت ہے کہ جب مصر فتاح ہوا تو مصر والے بوائی کے مہینے میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے ہماری قدیمی عادت ہے کہ اس مہینے میں کسی کو دریائے نیل کی بھینٹ چڑھاتے ہیں اور اگر نہ چڑھائیں تو دریا میں پانی نہیں آتا ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس مہینے کی بارمی تاریخ کو ایک باکراہ لڑکی کو جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہو اس کے والدین کو دے دلا کر رضا مند کر لیتے ہیں اور اسے بہت اندہ کپڑے اور بہت قیمتی زیور پہنا کر بنا سنوار کر اس نیل میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا بہاؤ چڑھتا ہے ورنہ پانی چڑھتا ہی نہیں سپاہ سالار اسلام حضرت عمرو بن عاص فاتح مصر نے جواب دیا کہ یہ ایک جاہلانہ اور احمقانہ رسم ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام تو ایسی عادتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے تم اب ایسا نہیں کر سکتے وہ باز رہے لیکن دریائے نیل کا پانی نہ چڑھا مہینہ پورا نکل گیا لیکن دریا خوشک رہا لوگ تنگ آ کر ارادہ کرنے لگے کہ مصر کو چھوڑ دیں یہاں کی بودو باش ترک کر دیں اب فاتح مصر کو خیال گزرتا ہے اور تربار خلافت کو اس سے مطلع فرماتے ہیں اسی وقت خلیفات المسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ آپ نے جو کیا اچھا کیا اب میں اپنے اس خط میں ایک پرچاہ دریائے نیل کے نام پھیج رہا ہوں تم اسے لے کر نیل کے دریا میں ڈال دو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پرچے کو نکال کر پڑھا تو اس میں تحریر تھا کہ یہ خط اللہ کے بندے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اہل مصر کے دریائے نیل کی طرف بعد حمد و صلات کے مطلب یہ ہے کہ اگر تو اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے چل رہا ہے تب تو خیر نہ چل اگر اللہ تعالی واحد و قحار تجھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ تعالی سے دعا مانگ رہے ہیں کہ وہ تجھے روان کر دے یہ پرچاہ لے کر حضرت امیر اسکر نے دریائے نیل میں ڈال دیا ابھی ایک رات بھی گزرنے نہیں پائی تھی جو دریائے نیل میں سولہ ہاتھ پانی گہرا چلنے لگا اور اسی وقت مصر کی خوشک سالی تر سالی سے گرانی ارزانی سے بدل گئی خط کے ساتھ ہی خطاہ کا خطاہ سرسبز ہو گیا اور دریائے پوری روانی سے بہتا رہا اس کے بعد سے ہر سال جو جان چڑھائی جاتی تھی وہ بچ گئی اور مصر سے اس ناپاک رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوا اسی آیت کے مضمون کی آیت یہ بھی ہے فَلْ يَنْزُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ تَعَامِهِ یعنی انسان اپنی غزہ کو دیکھے کہ ہم نے بارش اتاری اور زمین پھاڑ کر اناج اور پھل پیدا کیے اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ یہ لوگ اسے نہیں دیکھتے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں جرز وہ زمین ہے جس پر بارش نہ کافی برستی ہے پھر نالوں اور نہروں کے پانی سے وہ سیراب ہوتی ہے مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ زمین یمن میں ہے حسن فرماتے ہیں ایسی بستیاں یمن اور شام میں ہیں ابن زید وغیرہ کا قول ہے یہ وہ زمین ہے جس میں پیداوار نہ ہو اور غبار آلود ہو اسی کو اس آیت میں بیان فرمایا ہے وَآَيَاتُ اللَّهُمُ الْأَرْدُ الْمَيْتَاتُ اَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْحَا حَبَّنْ فَمِنْهُ يَعْقُولُونَ ان کے لئے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے جسے ہم زندہ کر دیتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ کہہ دو کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور نہ ان کو محلت دی جائے گی فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ تو ان سے مو پھیر لو اور انتظار کرو یہ بھی انتظار کر رہے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَعْ حَازَ الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صَوَادِقِينَ نافرمان اپنی بربادی کو آپ بلاوا دیتا ہے کافر اعترازاً کہا کرتے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم جو ہمیں کہا کرتے ہو اور اپنے ساتھیوں کو بھی مطمئن کر دیا ہے کہ تم ہم پر فتاح پاؤگے اور ہم سے بدلے لوگے وہ وقت کب آئے گا ہم تو مدتوں سے تمہیں مغلوب زیر اور بے وقعت دیکھ رہے ہیں چھپ رہے ہو در رہے ہو اگر سچے ہو تو اپنے غلبے کا اور اپنی فتاح کا وقت بتاؤ اللہ فرماتا ہے کہ جب عذاب اللہ آ جائے گا اور جب اس کا غصاہ اور غزب اتر پڑتا ہے خواہ دنیا میں ہو خواہ آخرت میں اس وقت نہ تو ایمان نفاع دیتا ہے نہ محلت ملتی ہے جیسے فرمان ہے آیت فَلَمَّا جَاعَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاكَ بِهِمْ مَا قَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ یعنی جب ان کے پاس اللہ کے پیغمبر دلیلیں لے کر آئے تو یہ اپنے پاس کے علم پر نازا ہونے لگے پوری دو آیتوں تک اس سے فتح مکہ مراد نہیں فتح مکہ والے دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کو اسلام لانا قبول فرمایا تھا اور تقریباً دو ہزار آدمی اس دن مسلمان ہوئے تھے اگر اس آیت میں یہی فتح مکہ مراد ہوتی تو چاہیے تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان کا اسلام قبول نہ فرماتے جیسے اس آیت میں ہے کہ اس دن کافروں کا اسلام لانا مقبول ہوگا بلکہ یہاں مراد فتح سے فیصلہ ہے جیسے قرآن میں ہے آیت فَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجْجَانِي وَمَمْ مَعِيَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ہمارے درمیان تو فتاح کر یعنی فیصلہ کر اور جیسے اور مقام پر ہے آیت قُلْ يَجْمَعُوا بَيْنَانَا رَبُّنَا سُمَّا يَفْتَحُوا بَيْنَانَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمِ یعنی اللہ تعالی ہمیں جمع کرے گا پھر ہمارے آپس کے فیصلے فرمائے گا اور آیت میں ہے وَسْتَفْتَحُوا وَخَابَا كُلُّ جَبْبَارٍ عَنِيدٍ یہ فیصلہ چاہتے ہیں سرکش زدی تباہ ہوئے اور جگہ ہے آیت وَقَانُوا مِنْ قَبْلُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّذِينَ كَفَارُوا اس سے پہلے وہ کافروں پر فتاح چاہتے تھے اور آیت میں فرمانے باری ہے آیت اِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُوا اگر تم فیصلے کے عارض مند ہو تو فتاح آگئی پھر فرماتا ہے آپ ان مشریکین سے بے پرواہ ہو جائیے جو رب نے اتارا ہے اسے پہنچاتے رہیے جیسے اور آیت میں ہے کہ اپنے رب کی وحی کی اتباع کرو اس کے سیوا کوئی اور معبود نہیں پھر فرمایا تم اپنے رب کے وعدوں کو سچا مان لو اس کی باتیں اٹل ہیں اس کے فرمان سچے ہیں وہ انقریب تجھے تیرے مخالفین پر غالب کرے گا وہ وعدہ خلافی سے پاک ہے یہ بھی منتظر ہیں چاہتے ہیں کہ آپ پر کوئی آفت آئے لیکن ان کی یہ چاہتیں بے سود ہیں اللہ تعالیٰ اپنے والوں کو بھولتا نہیں نہ انہیں چھوڑتا ہے بھلا جو رب کے احکام پر جمع رہیں اللہ کی باتیں دوسروں کو پہنچائیں وہ تعیدِ عزدی سے کیسے محروم کر دیے جائیں یہ جو کچھ تم پر دیکھنا چاہتے ہیں وہ ان پر اترے گا بدبختی نقبت وعدبار میں ہائے وائے وابیلا میں گرفتار کیے جائیں گے رب کے عذابوں کا شکار ہوں گے کہہ دو کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے